دکانداروں اور ریڑھی بانوں نے سرکاری نرخ رونڈ ڈالے رمضان کے دوسرے اشرے کے باوجود پھلوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سیب اپن مارکٹ میں چار سو پچاس روپے کلو تک پہنچ گیا کیلہ بھی چار سو پچاس روپے درجن امرود اور خربوزہ دو سو پچاس روپے کلو بیچا جانے لگا انگور سرکاری نرخ ایک ہزار مارکٹ میں ایک ہزار دو سو روپے کلو بھی فروغ برائلر چکن مزید سات روپے مہنگا 519 روپے کلو زندہ برائلر مرگی کا پرچون ریٹ 346 روپے کلو مکرر فارمی انڈے 269 روپے فی درجن تک فروغت انٹر پرینک میں ڈالر 21 پیسے مہنگا ڈالر 287 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ اپن مارکٹ میں بھی ڈالر 1 روپے مہنگا ڈالر 292 روپے کی بلند ترین ستا پر جا پہنچا 955 روپے مہنگا 363 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا درہم 69 روپے 30 پیسے اور ریال 37 روپے 7 پیسے کا ہو گیا شہر میں ٹرکنگ پوائنٹس پر مفت آٹھے کی فراہمی جواری ٹرکنگ پوائنٹس پر گزشتہ ہفتے کی نسبت رش میں کمی ٹیمپل روڈ آٹا پوائنٹ پر شہیوں کے لیے بہترین سہولیات وزیر اطلاعات آمی میرکہ رائیون کے مفت آٹھا مراکس کا دورہ بلوسم مارکی شہر شاہ موڈل بازار میں آٹھا پوائنٹس پر انتظامات کا جائزہ لیا گیا وزیر اعلیٰ نے رمضان سپورٹ سیریز کی منظوری دے دی پودبال، کرکٹ اور دیگر مقابلے ہوں گے مقابلوں میں 57 ٹیموں کے 903 کھلاڑی اور اوفیشلز شرکت کریں گے وزیر اعلیٰ نے جراس میں کہا سپورٹس کا فروغ حکومت پنجاب کی ترجیحات میں سرے فیرس ہے سپورٹس مقابلے سپونسر ہوں گے سرکاری پنٹ کرچ نہیں ہوگا آمدن سے زائد اساسا جوار ایل ڈی اے شوبہ ٹاؤن پلاننگ ٹو کے سابق سٹاف کے خلاف تحقیقات مہنک مینٹی کرکشن نے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر طیب علی سابق ڈائریکٹر سلیمان محفوظ کے خلاف تحقیقات شروع کر دی چیف ریجنل کمیشنر اہدی آر لاہور سے ریکارڈ ترک کر لیا دیا مریم نواز کے عدلیہ مخالف بیانات کا معاملہ توہینی عدالت کی کارروائی کے لیے انٹراکورٹ اپیل پر سمات جسٹس علی باقیم نچپی کی سربراہی میں دورپنی بینچ نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی مبینہ مقابلے میں ملوش پول سہرکاروں کے خلاف کارروائی نہ ہونے کا کیس ہائی کورڈ کا سی سی پیو کی پیش کی گئی ریپورٹ پر ادم اتمنان کا اظہار جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا آئندہ سمات پر مفصل ریپورٹ پیش کرنے کا حکم سمات انیس اپریل تک ملتوی پنجاب یونیورسٹی میں کنٹرولر کی خالی اسامی ڈگریوں کا اجرام ممکن نہیں ہو سکا طلبہ ڈگریوں کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے پندرہ دنوں میں چار ہزار کے قریب ڈگری ارتبا میں پڑھ گئی نہم جماعت کے سالانہ امتحانات کے لیے رول نمبر سلپ جاری امتحان کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا اڑھائی لاکھ سے زائد بچے امتحان میں شرکت کریں گے ووٹ نے رول نمبر سلپ جاری کرنے کے حوالے سے تمام اداروں کو آگاہ کر دیا سرکاری سکولوں میں لائبرریز بنیں گی لاہور کے سو ہائی سکولوں کا انتخاب لائبرری میں پرائمری کے بچوں کو تختیق علم دوات بھی مہیا کی جائے گی بچے لائبرری کی کتابیں مصول کر کے گھر بھی لے جا سکیں گے سٹی ٹرافک پولس کا رائٹ کوڈ چینز پروگرم جاری مختلف یونیورسٹیز میں سکوٹی ٹریننگ کار کار علمز کے بعد یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے بھی ٹریننگ سیشن طالبات کو فری ڈرائیوگ لرنر پرمیٹ بھی جاری کیا جا رہے ہیں اب تک چھ ہزار سے زائد خواتین کو ٹرین کیا جا چکا ہے سیف سیریز اتھارٹیو اور ڈورفن فورس کا گدھاگروں کے خلاف مشترکہ آپریشن اور سورج کا پارا چڑھ گیا تیز دھوپ نے سردی کی چھپٹی کرا دی شہر کا مجودہ درجہ حرارت 27 دگری سینٹیگریٹ ریکارڈ علودگی کے اعتبار سے لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا شرا ایک سو ارنکتہ دکھو